اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی ویلکم ٹو نظر و لوگ کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ اپنے فرسٹ افتار کی جو روٹین ہے چھوٹے سی وہ شیئر کروں گی تو ابھی چکن میں نے آپ کو دکھایا میں بناؤں گی یہ بھی آلو چکن اور دی بڑے کنی بلیاں میں نے بگو کے رکھ دیں اور ساتھ ملوویاں بوائل کر رہی ہوں چینے میں نے پہلے بوائل کر رکھ لیا تو اس کو چک کریں گے یہ ہوا ہے کہ نہیں ہے ابھی تھوڑا سا کچھا ہے تو ابھی میں اس کو اور بوائل ہونے کے لیے رکھوں گی جتنی مجھے چینی چاہیے تھی وہ میں نے ڈبے میں نکال لیا اور باقی کی میں چینی رکھ دوں گی تو بس چھوٹی سی یہ افتار روٹین ہے اور زیادہ لانگ ویڈیوز میں آج کل اسی لیے نہیں ب بھوڑنا چھوٹی سی ویڈیو ادھر لگاؤ ادھر ختم ہو جاتی اس لیے میں آج کل شور ویڈیوز بناتی ہوں تو جو ہے آدھا کام میرا ہو چکا ہے ابھی میں نے لیسن ادھرک کا پیسٹ بنا کر رکھا ہے ابھی پہلے نہیں بنا کر رکھتی تھی مطلب پہلے بنا کر رکھتی تھی لیکن بیچ میں میں نے بنانا چھوڑ دیا میں فریش پیس کے ڈال لیتی تھی لیکن اب رمضان میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا اس لیے میں رمضان کے لیے تو یہ جو لیسن ادھرک گئے پیس کے رکھ لیا تو ہماری ہنڈیا جو ہے وہ ہونے والی ہے تقریباً آلو میں بس تھوڑا سی قصر رہ گیا اب یہ تکھو ملنگ آئی ہے میں نے بھگو کے رکھا چینی کو بھی مکس کر کے رکھ دیا شربت کے لیے اور جو ہے پکوڑوں کا مسالہ وہ بھی میں نے بنا لیا اور یہاں پہ وائٹ چنے اور جو لال لوبیا تھا وہ بھی بائل ہو گیا تھا اب بھلیم میں نے وہ بھی ڈال دیا وائٹ چنے بھی اور لوبیا بھی تو اب تھوڑا سا میں نے پیاس کے اوپر ڈالے نمک ت تاکہ جو ہے پیاس کی کرواہٹ تھوڑی کم ہو جائے تو اس کو اچھا طریقے سے میں مکس کر کے تھوڑا رکھ دوں گی تاکہ جو پیاس کی کرواہٹ ہے وہ نمک کے ساتھ نکل جائے تو پکوڑوں کا دو قسم کے میں پکوڑے بنا رہی ہوں ایک پکوڑے پر جو آلو باری باری کاٹ کے میں نے بھاکی بیٹر بنائے وہ والے اور ایک جو میں نے آلو کے قتلے کاٹے ہیں وہ میں دیسا لگا کے ان کو فرائے کروں گی تو آپ نے بتانا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لگی اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور انسٹا پہ بھی اگر آپ نے مجھے فولو نہیں کیا تو آپ مجھے وہاں پہ بھی فولو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے پکوڑے فرائی ہو گیا اور بچوں کے بھی لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں افطار کے لیے جو چیزیں میں بنا رہی تھی سب ریڈی ہو گیا اور میں نے دسترخان لگا لیا ہے اب ہم روزہ افطار کریں گے تو یہاں پہ جی روزہ افطار ہو گیا امیدہ یہ چھوٹی سے میری روٹین آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے آپ سے نیکس لگ میں اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ